اسلام علیکم دوستو اللہ سے امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے واسکٹ کے سلائی کی پہلی دو ویڈیوز بنا لیے آج اس کی تیسری ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ واسکٹ کے فرنٹ کے تین جیب جو ہوتے ہیں وہ کس طرح بناتے ہیں تو آپ کا ٹیمز ہے کہ یہ بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا میرے بھائیو تو اس کی بکرم کی فیوزنگ جو تھی ہم نے پہلی ویڈیو میں کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اور یہاں سے آپ نے بکرم کو کٹ دینا ہے تاکہ اسے سیدھی طرف فول کرنا آسانی کے ساتھ ہو یہاں سے بھی یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں نے بکرم کو کٹا تھا تو چلتے ہیں اب اس کے جو پاکٹ ہے ان کے نشان لگاتے ہیں بکرم لگانے سے پہلے ہم نے یہاں پہ نشان لگائے تھے تو ایک یہ نشان تھا ایک یہ اب یہاں پہ آپ نے بلکل سیدھی ایک لین لگا لینی ہے یہ عام طور پر جتنی چاہتی ہو تو اس کے لئے ہم پونے چین جیب رکھتے ہیں اب یہاں یہ جو پاکٹ کا پیس ہے اس پہ بھی آپ نے اسی طرح نشان لگا دینے تاکہ سیلہ اس پہ بلکل سیدھی آئے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے نشان لگا دینے یہ پونے چینج پہ میں نے نشان لگا دیا ہے یہ ایک اس لئے اس پہ لکھ دینے تاکہ جس سیٹ پہ یعنی بٹن ٹیک واری سیٹ پہ یہ ایک جیب ہوتا ہے تو آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہوئیے اس ہی سامنے کے لئے ہم نے کٹ ہے اب یہ اوپر والا چوٹا پاکٹ ہے جو پٹی واری سیٹ پہ ہوتا ہے یہ عموما ہم چار انچ لیتے ہیں مگر پھر بھی سامنے کی چوڑائی یعنی ناپ کو دیکھنا چاہیے اسی اندازے سے لینا چاہیے اس پہ بھی اسی طرح آپ نے نشان لگا دینا ہے میں ان نشانوں کو بہت ٹیٹ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئیں آپ اسے بالپن کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اب یہ فلتو جو بکر میں اسے کٹ دے آپ یہاں پہ بھی آپ جیب کا نشان لگا دیں یہ نیچے والے دونوں پاکٹ جو ہوتے ہیں یہ پونے چینچ ان کی چوڑائی ہوتی ہے اس سے بھی آپ یہ فلتو جو بکر میں کٹ دیں اس میں دونوں پاکٹ کو آپ رکھ دیں تاکہ غلط نہ ہو دوسرے سامنے کے ساتھ اب مشین پیس کی سلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے چھے پیس لیے تھے جیبوں کے لیے دو یہ بڑے یہ دونوں بھی بڑے یعنی چار پیس بڑے جیبوں کے لیے جو نیچے کی طرف ہوتے ہیں اور دو چھوٹے پیس ہوتے ہیں جو اوپر والے جیب ہوتے ہیں چھوٹا اس کے لیے تو آپ پہلے ہی یہ جو ایکس پاکٹ ہوتی ہے جس سیٹ پہ پہلے یہ لگا لیں آپ نے بلکل لین کے ساتھ اس کے آجاب کارنر ہے اس کو ملا دینا ہے بلکل لین کے ساتھ سیدھا اور جو لین آپ نے لگائی تھی چاک کے ساتھ اسی پر آپ نے سلحی لگانی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل اسی کے ساتھ ہی سلحی لگا دیں اور اسے بلکل پکا کر لیں اب اس کے ساتھ اسٹر کا پیس لگا لیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر اچھا تو یہ ہے کہ آپ کارٹن کا پیس لیں مگر یہ جو اسٹر ہے یہ بلکل اوریجنل اسٹر ہے تو اس کے جیب خراب نہیں ہوتا ہے نہ یہ شلنگ ہوتا ہے اسی کے ساتھ تو آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی آپ نے اتنی سلحی لگانی ہے جتنی آپ نے نیچے لگائی ہے مگر یہ اس سے توڑی سی کم ہوتی ہے اس سلحی تقریباً دو ٹانکیں اس کے کم لگتے ہیں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بلکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا یہ دیکھیں نیچے والی سلحی لمبی ہے والی یہ دوڑی سی چوٹی ہے اس سے تو آپ نے اسی طرح لگانا ہے اب جیب کے ساتھ آپ اسطر ملا دیں تاکہ پوری جیب مکمل ہو اسے اب دوبارہ آپ دیکھ لیں یہ بلکل آسان طریقہ ہے نیچے سے بھی آپ دیکھ لیں اب آپ کی آسانی کے لئے میں دوسرے سامنے کے جیبوں کے بھی سلحی کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ اوپر والا چھوٹا جیب ہے ایک بات کا آپ نے دھیان لگنا ہے یہ جیب جو ہوتی ہے یعنی جیب کے لئے بکرم میں لگا رہا ہوں ابھی اس کو نیچے کی جانے پر رکھنا ہے دیکھیں میں نے نیچے جانے پر یہ رکھا ہے اوپر والی جانے پر یہ اسطر لگتے ہیں اس کے ساتھ یہ اب چھوٹے پیسے اسطر کی یہاں پہ بھی دو ٹانکیں آپ نے کم لینے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دو ٹانکیں کم کر رہیں اس کے ساتھ بھی آپ اسطر ملا دیں یہ اوپر والی چھوٹی جیب ہے اب یہ جو نیچے والی بڑی جیب ہے آپ یہ بھی لگا رہے ہیں بلکل سیم وہی طریقہ ان تینوں جیبوں کا مگر صرف یہاں پہ جو اسطر لگاتے ہیں اس کی جو سلحی ہے اس میں آپ نے ایک دو ٹانکیں کم لینے ہیں یعنی وہ نیچے جو جیب لگئی ہے اس سے یہ دیکھیں میں نے ایک دو ٹانکیں مشین کو آگے کر دیا ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ سلحی میں نے کم لے لیے ہیں ابھی جب نیچے سے دکھاؤں گا آپ کو یہ سلحی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا نیچی سیڈ پہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ بھی آپ اسطر کا اپیس لگا دیں یہ تینوں جیب میں نے مکمل کر دیا ہے یہ اب آپ دیکھ لیں جو اسطر ہم نے لگا تھا اس کی سلحی کم ہے یہ اب بلکل آپ دیکھ لیں جیب کی سلحی زیادہ ہے جیب کو ہم نے نیچے سیڈ پہ لگا ہے یہ دیکھیں یہ نیچی سیڈ ہے یہ اوپر والی سیڈ ہے یہ نیچے یہاں پہ سلحی ختم ہو رہی ہے جیب کی اور اسطر کی سلحی آپ دیکھیں تو ایک دو ٹانکیں اس سے کم ہے یہ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں یہاں سے اسطر کی سلحی میں نے شروع کی ہے اور جیب کی اس سے زیادہ ہے اب یہاں پہ آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں اب اب موسیقی